اسلام علیکم تو اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو لسٹنگ کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے جب ہمیں انفارم ڈاٹ کو میں اور کیا آپشنز ہمارے پاس ہیں اور کس طریقے سے اس کی ایڈٹ لسٹنگ کے آپشنز کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ ایک لسٹ اوپن کر رکھی ہے یہاں پر جو کہ ایک نیو لسٹنگ ہم نے ریسنٹلی کریئٹ کری ہے اس لیے وہ بتا رہا ہے کہ جی بائی باکس بھی آپ ہی کے پاس ہے کیونکہ کوئی کمپیٹیشن اس میں نہیں ہے اور لائیو کے اس میں کولم میں بتاتا ہے کہ جی اتنے آپ کے یونٹس آویلیبل ہیں جو کہ بیسکلی کونٹیٹی ہم نے امیزون میں رکھی ہوئی ہے اور یہ ڈاپ شپڈ آئیٹم ہے ایف بی اے نہیں ہے تو ریسنٹلی دو دن پہلے ہی ہے شاید ایک دو دن پہلے ہی ہم نے ایڈ کر رکھی ہوگی یہاں پر ہمیں یہ ویلوسٹی پروفیٹ کاؤس مینیمم میکسیمم کامپیٹیشن میں کہتا ہے نن کیونکہ کوئی اور موجود نہیں ہے اور سٹریٹیجی جو ہے وہ اس کی کمپیٹ ویڈ لویس سیلر کی سٹریٹیجی ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب سٹریٹیجی آپ جو ڈیفائن کرتے ہیں اس سٹریٹیجی کی مناسبت سے یہ مینیمم اور میکسیمم پرائیسز یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہے جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مینیمم پرائیس اگر فر ایسیمپل فائف پرسنٹ آر او آئی پر چل رہا ہے آپ کا تو وہ مینیمم پرائیس جو ہے وہ مینیمم فائف پرسنٹ آر او آئی کے مطابق ہی بنائے گا جو بھی آپ کی پرچیس کاؤس ہے ٹھیک ہے یا آپ کی اوورال جو اس میں ایکسپنسز آر ہیں جو آپ نے کاؤس کے طور پر ڈالے تو اس وقت اس کے اندر پروفیٹ جو ہے وہ 3.38 پرسنٹ بتا رہا ہے اور چھبیس پرسنٹ آر او آئی اس نے لگا رکھی ہے یا پروفیٹ لگا رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کمپیٹیشن نہیں ہے تو یہ اس کو ری پرائیس اس وقت نہیں کر رہا ہے تو جو ہم نے پرائیس ایمیزون پر رکھی تھی یہ اسی پرائیس کو اس وقت اٹھا رہا ہے اور یہ ازیوم کر رہا ہے چونکہ کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے اسے ری پرائیس کرنی کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر جو کاؤس کا انفرمیشن ہماری آتی ہے وہ کاؤس آٹومیٹکلی آتی ہے سٹاک مانیٹرنگ سوفیر سے لہٰذا ہم اس کو ایڈٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا آپشنز ہمیں نظر آتے ہیں یہاں پر منیموم اور میکسیمم پرائیس آپ مینوالی بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو نارمالی میں نہیں کرتا کیوں کیونکہ وہ سٹاک مانیٹرنگ سوفیر کی طرح سے کاؤس آتی ہے اور اس کاؤس کے بحاظ پر جو اسٹرائیجی آسائن کر رکھی ہے ہم نے وہ آٹومیٹکلی منیموم اور میکسیمم پرائیس ڈیفائن کرتی ہے جیسے آپ نے دیکھا بھی پیچھے والی سکرین پر کاؤس اس کی ساڑھے ساٹھ ڈالرز ہیں سکت ساٹھ ڈالرز اور پچاس سن ہیں اور کرنسی سکت یو ایس ڈالرز ہیں کیونکہ میں امیزون یو ایس میں سل کر رہا ہوں آپ چاہیں تو کچھ اور بھی کر سکتے ہیں مینویل پرائیس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے مینویل پرائیس ڈال دیا تو یہ اسی کو فالو کرتا رہے گا اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کوئی اور پرائیس ری پرائیسنگ وغیرہ نہیں کرے گا اب یہاں پر ایڈیشنل اوپشنز ہیں مپ پرائیس یو ایس کے یو ایس کے یو آپ یہاں سے چینج نہیں کر سکتے ہیں یہ ایمیزون کے اپنے ہیں مینویل پرائیس اگر آپ نے 1499 کر دیا تو پھر یہ اس کو فالو کرتا رہے گا اور مزید ری پرائیسنگ نہیں کرے گا اس کے علاوہ اس میں میپ پرائیس ہے منیمم ایڈورٹائز پالیسی اگر اس پروڈک کے اوپر کوئی میپ پالیسی لگی ہوئی ہے تو پھر آپ یہاں پر میپ پالیسی بھی لگا دیں یہ اس کو بھی فالو کرتا ہے اس کی یو کا مطلب یہ ہے کہ جی اس کی یو آپ کا جو ایمیزون کا ہے وہی آپ نے یہاں ڈال رکھا ہے اس کو اب یہاں سے چینج نہیں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پر سٹریٹیجی ہے جو کہ ہم نے رسکس کر لیا ہے پہلے ہی ہمارے پاس یہاں میرے پاس ملٹیپل سٹریٹیجیز بنی ہوئی ہے تو میں ڈیپینڈنگ آن دے پروڈک میں سٹریٹیجی آسائن کرتا ہوں اگر یہ کمپیٹیشن میں ہوتی اس کے اوپر اور بھی سیلرز لگے ہوتے تو پھر میں کونسی سٹریٹیجی آسائن کرتا وہ پھر میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا اور اب میرے پاس 10% بھی ہے 5% بھی جتنی میں بنانا چاہوں وہ تو ہم بنا سکتے ہیں ٹیگز ہیں اور ٹیگز کو مطبی ہے کہ آپ کسی قسم کے سپیسیفک ٹیگز لگانا چاہتے ہیں کہ جی ٹی کے اس آئیٹم کے اوپر مینوال پرائسنگ ہے مینج کا آپ نے کر رکھنا ہے تو آپ یہاں پہ مینج کرنے سے ایڈ میمو کے آپشن سے آپ اس کو ایڈ کر دیں گے اس میں کوئی میمو یا کوئی نوٹس قسم کی چیز اگر آپ نے اس میں ڈال لی ہیں تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں کچھ آپ نے لکھنا ہے اسپیسیفک کوئی آپ کو بعد میں یاد رہے یا بات میں اس کو پڑھ سکیں تو یہ تمام چیزیں ہیں اس کے علاوہ انسائٹس میں آپ آ جاتے ہیں تو انسائٹ کے اندر جو ہے یہ کچھ بیسک انفرمیشن آپ کو دکھا رہا ہے ری پرائسنگ انسائٹ دکھا رہا ہے کہ جی کمپٹیشن اپڈیٹڈ جو ہے وہ کب ہوا تھا لاسٹ اس کے اندر جو ہے وہ کریٹیڈ ڈیٹ کیا ہے اس آئٹم کی وہ بھی آ رہی ہے مارکٹ پلیس آئی ڈیز اور اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں کمپٹیشن میں کہتا ہے نو کمپٹیٹر یہ نو کمپٹیشن کیونکہ ہم نے اپنی لیسنگ بنا رکھی ہے لاسٹ بائی باکس چینج کب ہوا تھا وہ بھی آپ کو ڈیٹ دکھا رہا ہے یہ جب آپ ڈیفرنٹ کمپٹیٹر کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پھر یہاں پہ کافی یہ مدد کرتی ہیں یہ انفرمیشن جو لاسٹ بائی باکس کی ڈیٹ اور ٹائم ہے اس کے علاوہ پرائیس سمری ہے پرائیس سمری کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیلز بتاتے کہ جی ریویجنز ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں کب ہوا تھا لاسٹ ریویجن کمپٹیٹر کی انسائٹ بتاتا ہے اگر اس میں کمپٹیٹر ہوتے تو یہ آپ کو اس کے دوسرے سیلرز کی انفرمیشن بھی یہاں پہ دکھا دیتا کہ کون اس کا کمپٹیٹر ہے تو یہ تمام انفرمیشن ہے اس کے علاوہ ہم نیکس سٹیڈی کریں گے کہ جی یہ کاسٹ اس میں جو ہے آٹومیٹکلی کیسے آتی ہے آپ کے کوئی جو سٹاک مونٹرنگ سافر ہے جیسے ویب سکریپر ایپ ہے جس کو جو ہم استعمال بھی کرتے ہیں اور میں پرفر بھی کرتا ہوں تو آپ اس نے اندر ایک اس کا اپنا ٹیمپلیٹ ہوتا ہے جو کہ یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ویب سکریپر ایپ جو ہے وہ ہمیں ایک فائل دیتا ہے سی ایس وی فائل ہوتی ہے وہ اور وہ سی ایس وی فائل کا ہم ڈائریک یو آرل یہاں پر ڈال دیتے ہیں اب وہ ویب سکریپر ایپ میں کہاں سے ملے گا وہ ہم جب اس کی ویڈیو دیکھیں گے تو وہاں پر اس کو ایک دفعہ دوبارہ ڈسکس کر لیں گے لیکن اس وقت ہم نے یہاں پر مینوالی فائل یو آرل ڈالنا ہے جو ویب سکریپر ایپ ہمیں دے گا اپلوٹ فریکوئنسی جو ہوتی ہے وہ اس میں ون آور ہم رکھتے ہیں اس کے اندر پھر اس کے علاوہ پر ٹوائل آرز اور ٹرنٹی فور آرز پر چلا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ٹائم ہے اتنا زیادہ گیپ ہمیں دینا نہیں ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اس کو ون آر کے اوپر چلائیں یہ انفرمیشن ڈالنے کے بعد آپ اس کو سیف کر دیں آپ اس کو ایف ٹی پی کے تروں بھی چلا سکتے ہیں لیکن بہرحال آپ اس کو فیلحال یہ انفرمیشن ڈالیں اور سیف کر دیں تو یہ انفرمیشن سیف ہو جائے گی اور یہ فائل آٹومیٹکلی ہر گھنٹے ایک گھنٹے میں انفرم ڈالٹ کو اسے ڈالنوڈ کرے گا اپنے پاس اور اسی طریقے سے پرائسنگ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دے گا یعنی کہ کسٹ پہلے سے ملے گی ویب سکریپر ایپ جو کہ سٹاک مانیٹرنگ سوفیر ہے وہاں سے اور اس کے مطابق یہ تمام پرائسنگ کے پرائسنگ اپنے پاس چینج کرے گا اگر اس کی کسی کی آپ کی ریپورٹس کا ریپورٹس میں ہوگا یہ کہ آپ کے سامنے کچھ ڈیفرنٹ قسم کی ریپورٹس آ جاتی ہیں جیسے فر ایکزامپل لسٹنگ ڈیو بائی باکس لسٹنگ ڈیو بیسکلی آپ کو لسٹنگ کے وہی ایسنگ بتا دے گا جو ٹائٹلز لکھے ہیں وہ تو سلف ایکسپلینیٹری ہیں آپ کے لیے کہ کس کے اوپر بائی باکس ہے لسٹنگ میں کس لسٹنگ میں بائی باکس نہیں ہے یہ کافی ساری یہاں پہ آپ کو ریپورٹس دے رہا ہے میں اس کی ڈیوٹیل میں سکت نہیں جاؤں گا لیکن بڑے بیسک سی ریپورٹس ہیں جو کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے سٹیڈی کی طور پہ استعمال کر سکتے ہیں